اتر پردیش کے ٹانڈا زیرے میں ایک مسجد کے امام جناب اکل قادر صاحب کو مومنین جن کے نام پر قتل کر دیا گیا وہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتر پردیش کے جتنے بھی قدابر لیڈر ہیں یا بھارت کے جو قدابر لیڈر ہیں جو مسلمانوں کے ہوتوں سے اپنے آپ کو منطری بناتے ہیں اپنے آپ کو ایمیل ایم بھی بناتے ہیں میرا سوال ہے انہوں کے نام عبدالقادر صاحب کو امام صاحب تھے ان کی ہتیا ہو گئی موگنچن کے نام پر لیکن کوئی بھی نہیں تھا عبدالقادر صاحب کے لیے آواز نہیں اٹھایا کسی بھی شخص نے عبدالقادر صاحب کے لیے ایک ٹویٹ نہیں کرا ٹویٹر پر ایکٹیو رہنے والے مسلمانوں کے مسیحہ جناب اخیر شیادو صاحب مسلمانوں کا ووڑ چاہیے لیکن مسلمانوں کے مسائل پر بولنے کے لیے زبان نہیں کھلتی ہے مسلمانوں پہ ظلم و تشتب کی بارش ہوگی مسلمانوں کے مسائل پہ ہر کس نہیں بولیں گے عبدالقادر صاحب جو اتر پردیش کے ٹانڈا سلے سے تعلق کرتے تھے ایک مسجد کے ایمان تھے بچارے غریب اور لاچار تھے ان کی ہتیا کر دی گئی ظالموں نے ان کی ہتیا کر دی اور اس ہتیا پر اخیر شیادو وہ خاموش بیٹھے رہے دوسری طرف مجلس اتحاد المسلمی کے اتر پردیش کے صدر جناب حاجی شوکت علی صاحب اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ٹانڈا زنے میں جاتے ہیں اور عبدالقادر صاحب کے پریجنوں سے گھر والوں سے ملاقات کر کے ان کو پچاس ہزار روپیہ دے کر ان کی مدد کرتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین ہر موضوع پہ مجلس اتحاد المسلمین کھڑی رہتی ہے لیکن اتنا بڑا سانیاں ہو گیا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا لیکن اخیر شیادو صاحب نہیں بولے مایاتی جی نہیں بولی راہو گاندی نہیں بولے سونیا گاندی نہیں بولے جتنے بھی مسلمانوں کے لینڈر بنتے ہیں ایک نے بھی اپنے قادر صاحب کے لیے لفظ افتک آوازی نکالی لفظ افتک آوازی نکالی ارے اخیر شیادو جی آخر کب تک آپ اس طریقے کی سیاست کرتے رہیں گے آپ لو کب تک اس طریقے کی سیاست کریں گے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کی شریعت پر حملے ہوتے ہیں مسلمانوں کی مساجد پر حملے ہوتے ہیں ٹریپل تلات پر حملہ ہوتا ہے بابری دادری پر حملہ ہوتا ہے مسلمانوں کو گائے کے نام پر موبرنچی کی جاتی ہے مسلمانوں کو موبرنچی کے نام پر مارا جاتا ہے لیکن کوئی بھی مسلمانوں کا جو لیڈر اپنے آپ کو بنتے ہیں کوئی بھی ان کے مسائل پر پولنے والا نہیں ہے اس وقت اگر بھارت کے اندر اگر کوئی مسلمانوں کا گلیتوں کا انباسیوں کا پچھڑوں کا اگر کوئی واہر لیلر ہے تو نقیب ملن بیرسر حضرتی نویسی صاحب ہیں جنہوں نے عبدالقاتل صاحب کے لئے بھی آواز کو برد کیا مجلس اتحاد المسلمی نے ان کی اداد کی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ملنی مسائل پر مسلمانوں کے بنیادی مسائل پر اخیلش یادوزی خاموش رہتے ہیں دوسری طرف آزم خان صاحب کا مدہ آزم خان صاحب کے مدے پر سماربادی پارٹی آخر کیوں مول مکھی بھی آخر کیوں خاموش بہتی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے دو ہزار بائیس کے چناؤں آنے والے ہیں اور دو ہزار بائیس کے چناؤں میں اخیلش یادوزی اپنی پارٹی کے پردکاریوں کے ساتھ اپنے 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 کرتب اعلان کیا اعلان کرتے کے بعد تمام سیاسی نیتا اپنے بیلو سے نکل کر آتے ہیں اور آزم خان صاحب کی حمایت میں بولتے ہیں آزم خان صاحب کی حمایت میں ٹویٹ کرتے ہیں لیکن جب تک کہاں تھے جیسے ہی اتر پردیش کے انتخابات کا اعلان ہوا اتر پردیش کے اندر دو ہزار بائیس کے انتخابات ہونے ہیں تمام سیاسی پارٹیاں ایکٹیو ہو گئی سب کھڑی ہو گئی اب انہوں کو آزم خان صاحب یاد آرہا ہے بچھلے کئی سالوں سے کہا تھے لیکن انہوں کی مانشکتہ نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کے ملی مسائل پر مسلمانوں کے مسائل پر اگر کوئی بولنے والا ہے تو مجلس اتحاب مسلمین ہیں ٹانڈا کے اندر اقمام صاحب کی ہتیاہ ہو گئی ان کے مسائل میں بولنے والا مجلس اتحاب مسلمین ہیں تبریل انساری پر حافظ زنیت پر پینو خان پر بابری پر این آف سی پر سی ڈیوڑلے پر این پی آر پر تمام مددوں پر بولنے والا بیریشتر اویسی ہے تو بیریشتر اویسی ہمارے ووٹوں کا ہفدار کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے مسائل پر اویسی بولے لیکن ووٹ کا ہفدار اخلیش ہے تو ووٹ کا ہفدار میابتی ووٹ کا ہفدار راہو کانگی آخر کیوں بھائی ہمارے منی مسائل پر اویسی صاحب بولنے ہیں تو ووٹ دہردار اویسی صاحب کیوں نہیں ہونا چاہیے سوال ہے آخر کب تک کانگریس کانگریس والے سمانبادی والے بسپا والے یہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں بی جے پی کا خوف ڈال کر ووٹ حاصل کرتے ہیں ستائی پرسی بیٹھتے ہیں لیکن جب مسلمانوں کا منلی مسئلہ ہوتا ہے مسلمانوں کے مسائل ہوتے ہیں ان پر کوئی بولنے والا نہیں ہوتا یہ مڈا افسوس کی بات ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے تو کئی سالوں سے آپ کا معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل پر کوئی نیتہ بولنے والا نہیں ہے حالیہ میں چناؤں ہونے والے اتر پردیش کے اندر اتر پردیش کے اندر زلہ پنچائے کے چناؤں ہونے والے ہیں مجلس اتحاد المسلمین پوری مضبوطی کے ساتھ اتر پردیش میں 11 سنڈنے کی خیاری کر رہی ہے اتر پردیش کی عوام پر پورا بروسہ ہے کہ انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی ملے گی اور اللہ کی ازاز سے امید ہے کہ اب کی بار اتر پردیش کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بڑی کامیابی ملے گی آج میں دورے پیتاتے ہی گاؤں میں نے دورے کیے وہاں پر جا کے لوگوں سے ملاقاتیں کی حالانکہ وہ سی وارڈ نمبر پندرہ ہے بلوک کردپور کا مسئلہ ہے اور مسلم پہولیے چھے تھے اس کو ریزر کر دیا گیا اس کو ایسی کر دیا گیا ہمارے پاس الحمدللہ ایسا کینٹری ریٹ ہے اور انشاءاللہ ہم نے دورے کی تو مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے لوگوں کو بڑی محبت اور بڑا پیار ہے لوگ انتظار میں ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا نمائندہ آئے اور ہم ووٹ کریں سپورٹ کریں پرچار کریں پرسار کریں حالات بدلنے میں حالات بدلنے میں بڑا وقت لگے گا بیرستر ویسی صاحب کی مقبولیت نوجوانوں کے اندر پڑھے لکھی لوگوں کے اندر تمام لوگوں کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی پرپردیش کے اندر کینگ میکر کی بھومی کا نبھائے گی لیکن سوال کہی ہے کہ مسلمانوں کے مسائل پر بولنے والا کوئی نیتہ بھارت کے اندر موجود نہیں ہے مرنس اتحاد المسلمین کی طرف بڑھ رہی ہے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ مجلس اتحاد مسلمین کو مقبولیت دے رہا ہے گجرات کا چناؤ آپ تمام لوگ کے درمیان میں گجرات میں کس طریعت سے اللہ علی محبت سے نمازہ گجرات میں اللہ علی کس طریعت سے عزت سے نمازہ ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اپنی کامیابی کی طرف اپنی کام رانی کی طرف بڑھ رہے ہیں اب آپ بھاشترک ایجنٹ بولیے اچھا بھاشترک ایجنٹ کونٹ بولتا ہے کوئی غیر نہیں بھی 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 ب ڈیلوہ کے اندر کونگریس نے سپا نے بسپا نے پھولھ پھول gemaaktی ہے gangster ویسی کو بی جی پی ایجنٹ کوئی غیر نہیں بولتا ہے اپنا یران ابداللہ ابداللہ رحمان عمر سلمان یہ لوگ بولتے ہیں کوئی غیر نہیں بولتا ہوا اور وہ لوگ ہیں جو سماج عواندی بسپا کونگریس سے چاپلوسی کر رہے ہیں جو سماج عواندی بسپا کونگریس کی یوٹیوب کو سیدھا کر رہے ہیں وہ لوگ Inshiftوا ساہ skills پر بھی جی پی یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہونے کا آہو پرانا ہو چکا ہے اور یہ نعرہ بھی پرانا ہو چکا ہے اب اویسی صاحب اے ٹیم ہیں اور مجل سے تحادل مسلمین ایک بڑی پارٹی بن چکی ہے مجل سے تحادل مسلمین ایک بڑی جماعت بن چکی ہے اور انشاءاللہ تاکہ ذات سنمید ہے کہ اپنی بار اتر پردیش میں مجل سے تحادل مسلمین کو کامیابی ملے گی لیکن میرا موضوع آپ نے پڑا ہے جو میں نے کہا ہے جو میں نے دکھا ہے کہ مسلمانوں کے مسائل پر بولنے والا اگر کوئی اس وقت دور حاضر میں کوئی ہے تو وہ بہرشتر وسلم بی نامیسی صاحب اپنا کوئی نہیں ہے آپ نے دیکھ بھی لیا اور آپ کنٹیو دیکھ رہے ہیں نرسی پر، سی ڈبل اے پر، ایم بی آر پر، دادری پر، بابری پر، ٹریپل طلاق پر، حافظ تبریس پر، بہلو خان پر، حافظ جنید پر، تبرید انساری پر، عبدالقادر پر ان تمام ملی مسلمانوں کے مسائل پر اخیر شیادہ، مایوکی، راہو گاندی، سونیا گاندی تمام مسلمانوں کے لیڈر جو ہیں، ڈیلر جو ہیں، اسے خاموش بیٹھے رہے ہیں کوئی بولنے والا نہیں تھا ایک واہی شخص، ایک واہی دعواز وہ بہرشتر وسلم جن عویسی صاحب کی تھی ورنہ کوئی بولنے والا نہیں تھا تو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اب نہیں تو پانس سال، پانس سال نہیں تو دس سال سوچنا پڑے گا سیاسی جماعت کو مضبوط کرنا ہوگا سیاسی لیڈر چوننا ہوگا سیاسی امیر چوننا ہوگا نہیں چنیں گے تو آپ کی مرسی ہے، آپ کے پاس option ہے آپ کیوں کیوں کو سیدھا کرتا رہیے چاپلوسی کرتے رہیے اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں تو مجلس اتحاب مسلمین کو مضبوط کرنا ہوگا اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہوگا اپنی طیادت کو مضبوط کرنا ہوگا موسیقی